تو میرے ذہن میں یہ ہے کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایک دن اور آدھے دن والی تو اب یہ حدیث ہے یہ علماء کرام کے نظر سے تو ساری حدیثیں گزرتی ہیں ہم تو کیونکہ انہی سے سنتے ہیں نا تو اب یہ حدیث جو ہے میں سننا نہیں ہے میں نے علماء کرام کو اس کو آئی لیٹ کرتے ہیں علماء کرام وہ اس حدیث کو علنگے اس کی حدیث کو بندہ پڑھے تو اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے آج کی دور میں تو میرا سوال یہ ہے کہ علماء کرام اس حدیث کو کیوں نہیں آئی لیٹ کر رہے ہیں اللہ تعالی نے کوئی عجر ہمارے لیے بھی لکھنا تھا اگر سارا کام وہی کر دیتے تو ہمارا حصہ کیا دھتا ہے ذمہ داری تو ان کی ہے نا نہیں ان کی کیسے ذمہ داری ہے علماء کرام کون ہے علماء کرام کا تو کوئی اسلام میں کوئی رہنگ کی نہیں ہے کوئی کونسپ نہیں ہے حضرت عمر کے دور میں کون تھے علماء کرام مفتیان اکرام خلفائر آشتین کے دور میں کون تھے علماء کرام مفتیان اکرام جیسے ان کے ذمہ داری ہے ویسے ہماری بھی ہم نے کیوں کسی کو ایک خاص دپارٹمنٹ دے دیا ہے وہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن جیسے ہمارے ملک کا کلچر بنا وہاں کہ لوگ جو ہے نا فولو کرتے نا علماء کرام کو ان کی بات کو ہم یہ دیتے ہیں بنسبت عام بندے کی بات کی کہ میں اگر کسی کو یہ دیت سناؤں گا تو میری بات کا اس طرح لوگ یقین نہیں کریں گے جس طرح ایک علم کی بات کا یقین کریں گے تو عالم آگے بہت بڑا یہ لوگ اس طرح کی سوال کرتے ہیں تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی یہ ذمہ داری بندی ہے ذمہ داری تو بندی ہے لیکن وہ ہم سب کی بندی ہے نا جیسے ان کی بندی ہے ویسے ہماری بھی بندی ہے ہم ہاں تو ہوتا ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں فقہ کے اوپر کام کر رہے ہیں جو معاملات ہیں سارے اپنی طرف سے جو ہو رہے کر رہے ہیں لیکن اگر ان سے کسی چیز میں کمی کو تائی رہے گی اسی لئے تو ہمیں کرنا پڑ ہے ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو یہ ہے کہ جیسے ان کی فقہ کی چیزیں ہم لیتے ہیں اور ان کے جو معاملات جن کے اوپر ان کی گرفتیں ہم ان کو امیت دیتے ہیں اسی طرح ان کو بھی دھیان کرنا چاہیے ان کو بھی اپنے اوپر یہ نہیں لے لینا چاہیے کہ سب ہمیں ہی پتا ہے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے تو فیک دی ہے کوئی بات سامنے آ گئی ہے کسی کی نظر سے گزری ہے اور وہ اس کو ہائلائٹ کر رہا ہے تو اب ان کا بھی کام بنتا ہے کہ وہ اس کو بھی ویلیو دیں اور اس کے اوپر غور کریں اور اگر بات صحیح لگے تو اس کے اوپر عمل بھی کریں اور اس کو آگے بھی پہنچائیں اچھا ہوگا یہ جو دیس ہے اس کا تھوڑا سا کنفیوجن ہے کہ ایک دن اور آدھا دن اور جیسے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح یہ عدیث بیان فرمائی تھی تو اب وہ مدنی مکی دور کی عدیث ہے تو مدنی دور یہ تھوڑا کلیر کر دیں کہ مطلب اسو صاحب سے ٹائم لین بتا دیں جو عرصہ عدیث کے مطابق علماء بھی یہ بیان نہیں کرتے اب یہ مجھے تو نہیں پتا کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے کس دور کی عدیث ہے لیکن یہ اتنا زیادہ نہیں میٹر کرتا کہ پانچ سال اوپر ہوں گے دس سال نیچے ہوں گے یہ اتنا میٹر نہیں کرتا اصل میٹر یہ کرتا ہے کہ پندرہ سو سال کے لگ بھا گیا ہے اب یہ تو نہیں اللہ تعالی نے بالکل پریسائز تو نہیں کہ جو ہی پندرہ سو پورے ہوئے تو ختم ایک اپروکسیمیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا کہ پندرہ سو سال سے تجاوز نہیں کرے گی اس حدیث کا مفہم یہ بنتا ہے تو اب وہ ضروری نہیں ہے کہ پورے پندرہ سو ہی ہوں وہ چودہ سو ستر بھی ہو سکتے ہیں چودہ سو سی بھی ہو سکتے ہیں پندرہ سو دو بھی ہو سکتے ہیں اب جیسے سورة القحف کی پہلی دس اور آخری دس آیات پڑھنے کا روایات میں ملتا ہے لیکن اگر آپ سورة القحف کی آخری دس آیات پڑھیں تو وہ تو ابھی پچھلی بات چل رہی ہے وہ رکو جو ہے وہ آخری نو آیات پہ ہے تو اب وہ انکمپلیٹ بات ہوتی ہے اگر آپ دس آیات پڑھیں ٹھیک ہے تو وہ رکو جو بنایا گیا ہے وہ آخری نو آیات پہ بنایا گیا ہے تو یہاں سے یہ آخری نو آیات بنتی ہیں تو اب آپ آخری رکو پڑھیں گے وہ ایک اپروکسی میٹا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ ہے ضروری نہیں ہے کہ دس ہی ہو ٹھیک ہے وہ سمجھ یہ آتی ہے دس بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن قرآن کو بھی مکمل جو بات ہے اسی طریقے سے پڑھنا چاہیے نا تو جو آخری اگلی بات شروع ہو رہی ہے یہاں سے باشریتی تو آپ نو پڑھتے ہیں لیکن جو پہلی دس آیات ہیں وہ میرے خیل میں رکو بن رہے گیارہ یا بارہ آیات کا یعنی رفلی پہلی دس اور آخری دس آیات کا بتایا گیا ہے تو اسی طرح یہاں پہ بھی یہ میٹر ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ پورے پندرہ سو ہی ہوں چلے مدنی تھی یا مکی تھی چلو پانچ سال دس سال اوپر نیچے اگر کوئی ہو رہے ہیں تو وہ اتنا میٹر نہیں کرتا پھر بھی دیکھیں نا ہم آخری دور میں ہی ہیں چلیں پچاس رہ گئے یا چالیس رہ گئے بات تو ایک ہی ہے بہت کم رہ گئے ہم نے تو آخرت کی تیاری کرنی اللہ تعالی ہم سب کو تیاری کرنی کی تفیق اطاف فرمائے ایس بھئی جیسے کہ سورہ کحف کے بارے میں بھی آپ نے بولایا کہ پہلی دس آیات یا آخری دس آیات یہ تجال سے مطلب بچنے کے لئے کہ جس نے یہ پڑھ لی تو تجال سے محفوظ رہے گا اس کے فدنے سے حالانکہ اگر آپ ان کا ترجمہ پڑھیں تو اس میں تو ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ انڈریکلی بھی دیکھیں تو اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے تجال سے تو یہ کیا مطلب اس کا کوئی ریلیٹ ہو سکتا ہے اس طرح سے دیکھیں سورة القحف کی جو پہلی دس آیات ہیں نا ان کے اندر ایک دعا ہے جو اصحابِ قحف نے کی تھی رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَتًا وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ عَمْرِنَا رَشَدًا کہ اللہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملات کو اپنی رحمت سے سیدھا فرما دے درست فرما دے یہ دعا انہوں نے کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے موجزہ کر دیا تھا کہ ان کو قحف میں غار میں سلا دیا تھا تین سو نو سال کے لئے سلا دیا تھا اور وہ جو اس دور کا دجال تھا اس دور کا فتنہ تھا اس دور کا بادشاہ تھا اس دور کا ظالم حکبران تھا اس سے ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا تھا کہ ان کا بال بھی بیکا نہیں ہوا ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی پورا دور ہی گزر گیا زمانہ ہی بدل گیا سارے مسلمان ہو گئے تب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو سلائی رکھا اتنی بڑی بات ہوئی تو پہلے رکو میں تو سب سے امپورٹنٹ یہ دعا ہے کہ جن الفاظ میں اصحاب القحف نے دعا کی تھی ہمیں بھی ان الفاظ میں دعا کرنی چاہیے اور دوسرا اس میں میسیج ہے کہ اصحاب القحف کو جیسے اللہ تعالیٰ نے موجزہ کر کے ان کو بچا لیا اور اس دور کے دجال سے بچا لیا اور ایسے کہ ان کا بال بھی بیکا نہیں ہوا اسی طرح آپ اللہ تعالیٰ سے جب امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں خود کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں اور یہ دعا پڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو بھی دجال سے ایسے محفوظ رکھے گا جیسے صحاب قحف کو دور کے بادشاہ سے اور ظالم لوگوں سے بچایا تھا اور حدیثوں میں ہمیں یہ بات ملتی بھی ہے کہ دجال مدینہ شریف میں نہیں داخل ہو سکے گا لیکن مدینہ میں جتنے منافق ہوں گے دجال اس سے باہر اپنا گرز زمین پر مارے گا تین دفعہ تو جتنے منافق فاسق ہوں گے وہ سارے کے سارے مدینہ اٹھا کر باہر پھینک دے گا وہ وہاں سے نکل کے باہر دجال کے پاس چلے جائیں گے تو یعنی ایمان جن کے پاس ہوگا جن کے پاس اللہ کا توقل ہوگا جن کے پاس جن کو اللہ نے ایکچول میں پناہ دی ہوگی صرف وہی مدینہ میں رہ سکیں گے جیسے صحاب القحف کو اللہ تعالیٰ نے اس غار کے اندر پناہ دے دی تھی اسے طرح دجال کے خلاف اللہ تعالیٰ ان کچھ خاص لوگوں کو اس مدینہ شریف میں پناہ دے دے گا لیکن وہی ہوگا جس کو اجازت ہوگی پہلی دس آیات آخری دس آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا چیلنج کیا ہے کیا دجال اور اس کے ساتھیوں نے کافروں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ یہ میرے بندوں کو اپنے دوست بنا لیں گے چیلنج کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ تو بندے ہی میرے ہیں ان کو تو کوئی مجھ سے نہیں لے سکتا ہے یہ تو میرے دوست ہیں من دونی اولیاء میرے غلاموں کو اپنے دوست بنا لیں گے اللہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا پھر ساتھ میں بتایا بھی ہے کہ سب سے بھرے لوگ وہ ہیں دجال کے فتنے میں کیا ہوگا کہ دھوکہ ہوگا دغا ہوگا ہر چیز کے اوپر ملمہ کاری ہوگی خیر دکھنے والی چیز شر ہوگی شر دکھنے والی چیز خیر ہوگی دجال جس کو ایکسیپٹ کر لے گا وہ جنت میں ہوگا لیکن اصل میں جہنم میں ہوگا جس کو وہ ریجیکٹ کر دے گا وہ آگ میں ہوگا اصل میں وہ جنت میں ہوگا سب کچھ تو کہنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں کہ میں آپ کو نہ بتاؤں کہ سب سے بدترین عمال کس کے ہیں یہ تو ان لوگوں کے بدترین عمال ہیں کہ جو ساری عمر یہ سمجھتے رہے کہ ہم نیک عمال کرتے ہیں اچھے کام کرتے رہے ہیں لیکن ان کے سارے کے سارے عمال ضائع کر دئیے گئے کہ یہ وہ لوگ تھے جو اپنی طرف سے چیریٹی بھی کر رہے تھے فنڈز بھی چلا رہے تھے ہیمن رائٹس کی ارگنیزیشنز بھی چلا رہے تھے جمہوریت بھی پوری دنیا میں بموں کی صورت میں بانٹ رہے تھے سب کچھ کر رہے تھے لیکن ان کا معاملہ کیا تھا کہ ان کے عمال آخرت میں کوئی وزن نہیں رکھتے یہ بتایا نا کہ وہاں کفر ہو کہ انہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا یعنی جتنے بھی آپ کو چیریٹیز نظر آتے ہیں لوگ بڑے آپ نے سنا ہوگا وہ جی بڑے انصاف پسند معاشرہ ہے وہ جی بڑا وہاں پہ پیورٹی ہے وہاں پہ بیسٹ میں فلان ہے یوں ہے وہ ہے یہ سب کے سب سب کے سب عمال ضائع کر دیے جائیں گے نہ صرف کفروں کے بارے میں بلکہ ان لوگوں کے بارے میں بھی چاہے وہ ساری عمر نیک عمال کرتے رہے ہوں لیکن دجال کے فتن میں مبتلا ہوگئے تو سب عمال کارت سب ضائع اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کہ دجال کیا وہ تو زمین پر اترا ہے وہ تو ہے بھی کانہ وہ تو انسان ہے اس کے ہاتھ پاؤں ہیں وہ تو کھاتا پیتا ہے چاہے وہ جتنے مرضی شوب دے طاقتیں دکھاتا رہے اللہ کہہ رہے ہیں نہیں اللہ کو تم نہیں ایسے دیکھ سکتے اللہ کی اتنی چھوٹی شان نہیں ہے اللہ اتنا عظیم ہے اتنا عظیم ہے کہ تم سارے سمندر لےاؤ دریاء لےاؤ بارشیں لےاؤ پانی لےاؤ سب لےاؤ اللہ کے کلمات اللہ کی تعریفیں اللہ تعالیٰ کی عظمت لکھنا شروع کر دو تم نہیں لکھ سکتے ختم ہو جائیں گے سارے کے سارے دریاء ان کو یعنی انک بنا کے لکھا جائے تو سب دریاء ختم ہو جائیں گے سب پانی ختم ہو جائے گا سب بارشیں ختم ہو جائیں گے سب سمندر ختم ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ نہیں کہ ایک دفعہ ختم ہو گئے انفائنائٹ لوپ ہے کمپیوٹر سینس والوں کو پتا ہوگا پھر اور لےاؤ پھر ختم ہو جائیں پھر اور لےاؤ پھر ختم ہو جائیں پھر اور لےاؤ لکھتے رہو لکھتے رہو لکھتے رہو اللہ تعالیٰ کی تعریف اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے تو یہ دجال کو کھلا چیلنج ہے کہ یہ تھوڑے بہت شوب دے دکھانے سے نعوذ باللہ من ظالک وہ خدا نہیں بن جاتا اللہ تعالیٰ تو بہت عظیم ہے اس کے تصرف میں صرف یہ دنیا کی چیزیں نہیں ہیں اس کے تصرف میں ساری کائنات ہے اس کے تصرف میں انسان حیوان جنات حشرات الارض ستارے سیارے فرشتے ساتوں آسمان زمینیں جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے جن کا ہمیں نام نہیں بھی پتا جن کے بارے میں ہم جانتے بھی نہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں یہ شوب دے دکھانے سے دجال جو ہے وہ نعوذ باللہ خدا نہیں بن جائے گا یہ چلیں گے پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ آخری آیت کیا ہے کہ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنا فد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا قل انما نبشر مثلکم یوحا علی انما الہکم الہ واحد فمن کانا یرجو لکاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بی عبادت ربی یا حدا کہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے کہ میں آپ کی طرح کئی تم لوگوں کی طرح کئی کام انسان ہوں جسے یہ وحی کی گئی ہے کہ تمہارا جو خدا ہے وہ تمہارا جو الہ ہے تمہارا جو معبود ہے وہ اکیلہ ہے وہ واحد ہے وہ یقتہ ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے وہ اس کی لیمیٹیشن نہیں ہے کہ وہ آ کر زمین پر رہے اس کی لیمیٹیشن نہیں ہے کہ وہ اس کی وہ انسانوں والی ضروریات ہو وہ پاک ہے سبحان ہے تو جو اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے یہ دیکھیں دجال کو ہی تو چلیں جائیں فَمَنْ گَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعْبَادتِ رَبِّهِ تو کہ تم دجال کو خدا سمجھ رہے ہو اگر تم نے واقعی خدا سے ملنا ہے اللہ سے ملنا ہے ملاقات کرنی ہے لقا کا ورڈ ہے تو نیک عمل کرو یعنی جو شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر رہے ہیں اس کے اوپر عمل کرو اور اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھے رہا تو یہ تو سورة القحف میں تو ساری بات ہی ہوئی ہے سورة القحف کا ذکر ہو رہا تو جیسے ہم اگر سورة القحف کا مطالعہ کریں تو اس میں تین واقعات ہیں حضرت ذرکرنین کا چوہتی چار واقعات ہیں تو صحابہ قعف کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام دو باغ والے بھائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چار دو باغ والے بھائی تو اس میں پتہ لگتا ہے کہ ٹائم ٹرائبلنگ کا سمجھ آتی ہے نا کہ جیسے صحابہ قعف کا وہ تین سو سال تک سوتے رہے اور باقی حضرت موسیٰ کا جو حضرت خضر ان کے ساتھ جو واقع ہے تو اب ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ دجال جب اس کا کہا گیا ہے نبی باغ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ پڑھ نہیں ہے لوگوں نے تو اس کی تلاوت کرنی ہے تو اب ذہن میں یہ آتا ہے کہ کیا دجال دنیا میں آکے ٹائم ٹرائبلنگ کرے گا یا ایسی چیزیں کرے گا کہ جسے جو پڑھیں گے ان کو یہ سمجھ آجی گی کہ وہ کیا کیا کام کرے گا تو یہ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے تو وہ پھر اس چیز سے امپریس نہیں ہوں گے جیسے عام انسان ہوں گے جو نہیں پڑھیں گے جن کو پتا نہیں ہوگا کہ سورہ کا واقعات اصل میں ہیں کیا تو یہ کیا سا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم وما آتاکم الرسول فخضوہو وما نہاکم عنہ فنتہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو چیز دے دینا بتا دینا سمجھا دیں وہ لے لیں اور جس سے منع کر دینا روک دیں روک جو اسی طرح سورہ قحف کے معاملے میں بھی شروع میں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر لوگوں سے نہ کریں مگر تھوڑا سا مگر تھوڑا سا یعنی ضرورت کے تحت آپ یہ معاملہ سمجھ لیں یہ عیسائیوں کا کام تھا کہ کسی معاملے کو اس طرح قرید کر اپنی سمجھدانی کے اندر زبردستی گھسا گھسانے کی کوشش کرنا کہ پھر انہیں الٹی سی دی لوجکس دینی پڑے یہ عیسائیوں کا کام تھا یہودیوں کا کام تھا کہ کوئی بات حضرت دانیال علیہ السلام کی نہیں سمجھ آئی حضرت دعوود علیہ السلام کی نہیں سمجھ آئی کھینچتان کے اس کو فیزکس کے دائرے کے اندر زبردستی لے آئے اور اس میں پھر انہوں نے نعوذ باللہ کوئی لحاظ بھی نہیں رکھا ایون اپنے انبیاء کے بارے میں ایسی ایسی چیزیں تحمتیں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں کہ جب کیونکہ سمجھ میں نہیں آری بات تو اس کو جور تار کے ایسے تو جو بھی معاملات کرتے ہیں وہ سارا نا تو ہمیں جب اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تھوڑا سا اس کا معاملہ بس اتنا ہی کریں کہ جتنا ضرورت ہو یہ میٹر نہیں کرتا کہ ٹائم ٹریول ہوا تھا دیکھیں آج ٹائم ٹریول کا کونسپٹ آ گیا ورڈ آ گیا ٹھیک ہے بعد میں کوئی اور ورڈ آ جاتا ہے کوئی نیا نی تھیوری آ جاتی ہے جو ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن یہ ایک تھیوری ہے نا ایک ورڈ ہے ایک کونسپٹ ہے جو آج کے انسان کو ٹائم ٹریول کا کونسپٹ بڑا پیلنگ لگتا ہے پہلے کچھ اور لگتا ہوگا بعد میں کچھ اور لگے گا تو یہ نہیں میٹر کرتا کہ ٹائم ٹریول ہوا تھا یا فیزیکل ہوا تھا یا دجال آ کر جادو کرے گا یا ٹیکنالوجی کرے گا یہ میٹر نہیں کرتا میٹر یہ کرتا ہے کہ ایمان آپ کا کیا ہے اس سے آپ نے اخذ کیا کرنا ہے اس میں جو میسج ہے وہ کیا ہے دجال کے آنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے کیا مطلب اگر چلے فرض کرے وہ ٹیکنالوجی لائے گا اگر وہ جادو ٹونا کرے گا تو کیا آپ اس سے بڑا جادو ٹونا نعوذ باللہ کر لیں گے نہیں بتایا گیا ہے کہ اس کو اختیار دیا جائے گا بتایا گیا ہے کہ اس کی اتنی طاقت ہوگی کہ کوئی نہیں مقابلہ کر سکے گا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں اسے قتل کر دوں فرمایا صرف یہ فرمایا کہ اگر میرے دور میں آ گیا تو میں تم لوگوں کی طرف سے اس کو کافی ہو جاؤں گا لیکن ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ قتل حضرت عمر نے فرمایا شک ہوا ابن سیاد پہ ایک شخص پہ یہ دجال تو نہیں ہے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں اس کو قتل کر دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو یہ دجال نہیں ہے تو تو ایک بے گناہ جان کو قتل کرے گا اور اگر یہ دجال ہے تو تو اسے نہیں قتل کر سکے گا کیونکہ اس کا وعدہ عیساء ابن مریم سے کیا گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام سمجھا رہی ہے بات تو آپ کیا کر لیں گے چلو ٹیکنالوجی آگئی ٹائم ٹریول کیا کیا نہیں آپ نہ کانسپٹ سے نہ لوجک سے نہ ٹیکنالوجی سے نہ کمپیٹیشن سے کسی طرح اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے آپ بیسک کانسپٹ سمجھیں بیسک کانسپٹ یہ ہے کہ دجال ایک بہت بڑی ایمان کی ازمائش ہوگی ہر صورت آپ کو اللہ پہ توقل کرنا ہے ہر صورت آپ کا ایمان مضبوط رہنا چاہیے آپ کے سامنے کچھ بھی آ جائے آپ کے سامنے لاکھ لوجکس توڑ لی جائیں آپ یہ ہی کہیں کہ میں بغیر دلیل کی اللہ کو ایک مانتا ہوں میں بغیر کسی بغیر کسی لوجک اور حجت اور کسی چیز کی میں اللہ کو ایک مانتا ہوں یہ ایمان آپ کا ہر صورت ہونا چاہیے اور ہر وقت ہر معاملے میں اللہ کے سپرد خود کو کریں تاکہ دجال اگر اللہ نہ کرے ہمیں اس کا دور دیکھنا پڑے تو ہم ہم مدینہ طیبہ میں ہوں امام مہدی کے اولین ساتھیوں میں ہوں جن کو اللہ تعالی دجال سے فیس ہی نہیں کرائے گا جن کو اللہ تعالی دجال سے محفوظ رکھے گا جن کے ساتھ یہ میٹر ہو گئی نہیں کہ جو انہیں فیس نہ کرنا پڑے اچھا جیسے حکم دیا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ سورہ کاف کی تلاوت کرنی ہے تو اب ایک عام مسلمان جس کو دین کا بھی اتنا نہیں پتا تو اگر وہ تلاوت نہیں کرتا وہ سورہ کاف نہیں پڑتا تو اس کا بچنا کتنا ممکن ہے پڑھنا چاہیے اس کو اگر وہ نہیں پڑھتا تو دیکھیں سب سے اہم تو ہے ایمان ایمان اللہ پہ ہونا چاہیے توقع اللہ پہ ہونا چاہیے وہ تو ہر ایک کو پتا ہے نا اصل میٹر وہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی جب آپ کے دل میں اللہ کے علاوہ کچھ غیر ہے نا تو وہ شرک ہے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا کام جو ہے وہ کوئی اللہ کے علاوہ کوئی اور کر سکتا ہے یا آپ کسی بڑے سے منت کرتے ہیں کسی طاقت والے کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ ایمان کی کمزوری ہے یہ یہ اور کچھ نہیں ہے ایمان کمزور ہے تو پھر تو آپ ایم پی اے سے بھی مانگنے لگ جائیں گے ایم انیسی بھی مانگنے لگ جائیں گے امیر آدمی کے آگے بھی ہاتھ پھلا دیں گے طاقتور کے آگے بھی ہاتھ جوڑیں گے اگر ایمان ہے تو پھر آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا جتنی بڑی مرضی طاقت آپ کے سامنے آجائے کوئی فیرون آجائے کوئی دجال آجائے آپ کے اندر ایمان ہوگا آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگ سکیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی حجت نہیں ہے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ مجھے پتا نہیں تھا مکہ میں کیا تھا جمعنی جاہلیت کا آگیا ہے جاہلیت کیا ہے کہ نہیں پتا لیک آف انفرمیشن لیک آف نولیج تو وہ لیک آف نولیج تھا وہاں پہ جو یہی تو جاہلیت تھی یہی تو کفر تھا یہی تو شرک تھا اور اسی نے تو ان لوگوں کو جو کفار تھے جو غزوہ بدر میں مارے گئے جو غزوہ اہد میں مارے گئے ان کی اس جاہلیت اور جاہلیت کے اوپر انسسٹ کرنے نہیں تو انہیں انہیں جھنم واصل کیا اور آج کے دور میں تو کسی کے پاس یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے غریب سے غریب بندے مزدور کے پاس بھی ٹک ٹاک کے لئے پیکج ہے تو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ خیر کے معاملات دیکھیں اللہ تعالیٰ سے خیر مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ علم دے کسی بھی صورت سے اور خاص کر ہم مسلمان ممالک میں مساجد ہر کونے میں موجود ہیں ہر گلی میں موجود ہیں جائیں قرآن پڑھیں وہاں سے درس سکھیں جو بھی لوگوں سے پوچھیں سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں اللہ سے مانگیں کہ ہمیں خیر دکھائے حق دکھائے اور اہل حق میں شامل کریں سب سے بنیادی چیز یہ ہے اور پھر اس علم کو حاصل کریں علم حاصل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری کی پوری قرآن کی تفسیر آپ کو اچھی طرح آتی ہو یہ علم کافی ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے سوا سے نہیں ہوتا یہ دل میں راسخ ہو یہ اصل علم ہے وہ تو انفرمیشن ہے آپ جدری مرضی ہی کٹھی کر لیں دنیا کی انفرمیشن علم یہ ہے کہ اس نیلی چھت سے اوپر چھے چھتیں ہو رہے ہیں اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے اور اس کے اوپر جو براجمان ہے وہی بادشاہ ہے اسی نے سب بنایا ہے سب اسی کے اختیار میں ہے وہ اکیلا یکتہ طاقتور ہے اکیلا یکتہ اختیار والا ہے وہ اکیلا یکتہ رزق دینے والا ہے وہ اکیلا یکتہ پیدا کرنے والا ہے وہ اکیلا یکتہ سب کر سکتا ہے اس کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی اس کے آگے کسی کے سفارش نہیں چلتی یہ ہے علم جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں جتنی مرضی تفصیلات پڑھ لیں جتنا مرضی معلومات اکٹھی کر لیں یہ سمجھ میں نہیں آیا یہ عمل میں نہیں آیا یہ دل میں نہیں آیا یقین میں نہیں آیا تو آپ جاہل ہیں آپ کے پاس علم نہیں ہے اور اگر آپ کو صرف یہ سمجھ آ گیا تو آپ ہی عالم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر امی تھے کہ اپنا نام بھی خود نہیں پڑھ سکتے تھے اگر کوئی تحریر ہو تو اس میں تلاش بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کہاں لکھا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھ آیا کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے یہ سمجھ میں آیا تو علم کا منبع اور مرکز ہی وہی قرار پائے تھے ہی وہ علم کا منبع اور مرکز اور بتا دیا گیا کہ یہ علم ہے کتابیں پڑھنا علم نہیں ہے وہ تو معلومات ہیں جتنی مرضی ہی کٹھی کر لیں تو عام بندے کی جو آپ نے بات کی اس کے پاس یہ علم ہونا چاہیے اور اس کو پتا ہے یہ بات اپنا نفس نہیں مارتا وہ اپنی جو خواہشات ہیں ان کو آگے رکھتا ہے تو پھر وہ جاہل ہے لیکن ایک بندہ اس نے ہزاروں لاکھوں کتابیں بھری ہوئی ہیں پڑھی ہوئی ہیں سمجھی ہوئی ہیں رٹھی ہوئی ہیں اور اس کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آئی تو وہ بھی جاہل ہے لیکن ایک بالکل اس کو جس کو کچھ نہیں پڑھاوا صرف اتنا پتا ہے وہ بھی آدم ہے تو ویس بھی کیوں کہ آپ کی تو اس پہ ریسرچ ہے اور آپ کا تو ٹاپک یہ ہی ہے تو کیا قیامت کی جتنی بھی صغیرہ نشانی ہو سب پوری ہو چکی ہے ہاں اس پہ تو ہم نے کافی دفعہ گفتگو کی ہے کافی زیادہ انفرمیشن پڑھی بھی ہوئی ہے میں نے تو بہت دھولی ہے ایک بھی نہیں ملی کافی ٹائم ہو گیا ہمیں اس کے پر ریسرچ کرتے ہوئے کم از کم کتنے کوئی کروڑ سے اوپر بندہ جو ہے صرف میری یہ والی جو ویڈیو ہے کہ قیامت کی علاماتیں صغرہ پوری ہو چکی ہیں وہ کروڑ سے اوپر دفعہ میرے خیال میں دیکھی جا چکی ہے تو وہ مجھے تو کوئی نہیں ملی چاہے وہ ضعیف حدیث میں ہو چاہے وہ صحیح حدیث میں ہو مجھے کوئی نہیں ملی لیکن ایک جہاں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دعا ہے جو پورے دنیا کو گیر لے گا تو یہ تو ابھی مطلب ثابت ہی نہیں ہوا یہ کہاں پہ مطلب دعاں کہاں پہ آیا اور کب گیر ہے کیسے ہو گئے دخان پہ بھی بات ہو چکی ہے دکھیں دخان دو قسم کی ایکسپیکٹیشنز ہیں ایک تو یہ ہے کہ علامات سغرہ میں سے ہو دخان دوسرا یہ ہے کہ آخری ایک ایسی چیز ہو جس سے دنیا ختم ہو جائے لیکن اس کا کام چانس ہے زیادہ یہی لگتا ہے کہ یہ علامات سغرہ میں سے ہے تو وہ جو ہے نا دخان اب وہ ضروری نہیں ہے کہ پوری زمین کو ہی لپیٹ میں لے لے یکشن ناسو حاضہ عزابن علیم لوگوں کو لپیٹ میں لے لے گا تو میرے حساب سے تو یہ جو سماغ ہے آج کے دور میں یہ پہلے اس کا اتنا کوئی کونسپ نہیں تھا اور یہ جو اس کے ساتھ ٹرائفک کا دھوان میں مل جاتا ہے ایفیکٹریوں کا بھی مل جاتا ہے اور آپ کو پتا ہے لاہور تو پوری دنیا میں نمبر ون پہ آگیا ہے اس میں پولوشن انڈیکس میں نمبر ون پہ تو پورا پورا شہر کروڑوں کی عبادی ہیں اس نے لپیٹ میں لے لی ہیں دھوانے اور کیا چاہ رہے ہیں آپ یہ تھوڑی کلیر کرتے ہیں کیونکہ کافی لوگوں کو کنفیشن رہتی ہے اس معاملے میں کہ سغیرہ نشانیاں بعض علماء کرام سے بھی سنتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ابھی قیامت میں نہیں تو بتائیں نا کوئی مجھے بھی بتائیں نا میں تو علماء سے بھی کہتا ہوں آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں آپ لیسٹ لے ہیں کوئی ایک تو بتائیں جو نہ پوری ہوئی ہو اس پر میں نے کہا جو اجت تمام کر رہے گے جتنی بھی سغیرہ نشان دیکھیں کوئی لائے پھر مجھے بتائیں نا سوا کروڑ بندے میں سے تو کوئی نہیں لائے سکا میں نعوذب اللہ منزالک میں چیلنج نہیں اللہ معاف کرے میرے سمجھ کے مطابق یہی ہے اگر کوئی ہے تو پھر بتائیں ہمیں بھی ہم بھی سمجھیں جیسے کہ دخان کے بارے میں آپ نے کہا ہے نا تو اکثر علماء یہ ترجمہ کرتے ہوئے میں نے سنا ہے مطلب اکثر لوگ ہی کہتے ہیں کہ علماء نے یہ ترجمہ کیا کہ وہ جو دعا ہوگا وہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہے گا نا تو اب اکثر آپ ایک شہر کا نام لے لیں جیسے لاہور ہو گیا یا کراچی ہو گیا تو کیا ساری یا کچھ علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ساری نشانیاں کیا پاکستان میں ہی پوری ہونی تھی تو چائنہ میں نہیں سب سے پہلے تو یہ آئے ہی چائنہ میں تھا وہاں پہ یہ آج سے دس بارہ سال پہلے وہاں پہ وہ فریش ایر کے نا کینز بھی کرے تھے کہ چھوٹے سے کین میں فریش ایر ہے اور وہ لگا کے تو اپنے سٹیز میں ٹریول کر رہے ہیں یہ تو خالی پاکستان میں نہیں کہاں کہاں ہو رہا ہے یہ دنیا کے کتنے شہر جو ہیں وہ بلکل دھوئے کی لپیٹ میں آجتے ہیں یہ انڈریکٹ بات ہے دوہان کے مطلب کچھ بھی ہوسکتا ہے سمبولک ہے یہ نہیں سمبولک کیسے ایکچوال میں لوگوں کو دیکھیں کروڑوں کی عبادیاں کروڑوں کی عبادیاں ایک دھوئے کے بلوک میں لپیٹی گئی ہیں تو اور کیا ہو کروڑوں کو چھوٹی بات ہے ایک تو دھوان ہی ہے لیکن یہ چھوٹے شہر نہیں ایسے شہر تو اگزیسٹ ہی نہیں کرتے تھے ہسٹری میں جیسے آج شہر ہیں کراچی بمبئی شینزن بیجنگ کتنے بڑے بڑے شہر ہیں کہ کروڑوں کی عبادیاں ہیں ان کی تو اسی طرح کئی ایسی ہیں جیسے پیلے جھنڈے ہو گئے یا کالے جھنڈے پیلے جھنڈے والی جو حدیث ہے نا اول تو وہ تو کتاب الفتن میں ہے وہ ایک بہت ویک روایت ہے لیکن بہرحال وہ بھی پوری ہو چکی ہے ایک دفعہ نہیں ہوئی ملٹیپل جگوں پہ ہو چکی ہے لیکن مصر میں میڈل ایسٹ میں شام کا جو علاقہ ہے اس کے قریب تری مصر میں جب صدر مرسی کو صدر مرسی کو انہوں نے کیا تھا ڈی تھرون کیا تھا ان کے جو ان کی گورنمنٹ کو ٹیک آور کیا تھا سیسی کی گورنمنٹ نے تو اس وقت میں وہاں پر انہوں نے اعتجاج کیا تھا اور پیلے رنگ کے جھنڈے نکالے تھے اور ایسے اس کے اوپر ایسے رابعہ کا نشان بنائی تھا فور پتہ نہیں اس سے کیا بنتا ہے لیکن بہرحال بہت بڑا اعتجاج ہوا تھا اور جنرل سیسی نے بہت ظلم کیا تھا جو خبریں تو بہت کم باہر آئے تھی لیکن جو آئی تھی اس سے بھی روح کام پ جاتی ہے کہ وہ جو پروٹیسٹرز تھے ان کے اوپر بلڈوزرز چڑھا دی اس نے زندہ جلا دیا ڈیریکٹ فائر کھولے جو ظلم ہو سکتا تھا وہ فیرون کے دور کے طرح اس نے یادیں تازہ کر دی اور آج کا جو مصر ہے اور یہ ان لوگوں کا جو مصر ہے وہ تو فیرون کے جو سائنز ہیں ان کو آن کرتا ہے ابھی پچھلے عرصہ میں ان کی کوئی پریٹ دیکھ رہا تھا تو اس سے اوپر کوئی کلپ گزراتا سامنے سے تو دور بل بورڈ کے اوپر وہ فیرون کے سائنز جیسے اس دور کی پکچرز اور وہ نہیں وہ کریکٹرز اور وہ جیسے نہیں اس ٹائپ کی کوئی چیزیں جو ہے نا وہ نظر آ رہی تھیں کہ یہ تو آن کرتے ہیں اور غالباً ڈاکٹر سرار احمد کی زمان سے میں نے سنا ہے کہ وہ جمال عبدالناصر نے کہ اس نے ایسیسی کی طرح ایک اور بھی پہلے آیا تھا جنرل اس نے بڑا بڑا ظلم کیا تھا اور وہاں پر ایک اس نے بھی یہ اخوان المسلمون جیسے صدر مرسی تھے اخوان المسلمون کے پریزیڈنٹ تھے اس نے بھی اخوان المسلمون جو اسلامی نظام پر چاہتے تھے ان کے پر بڑا ظلم کیا تھا تو اس کے بارے میں غالباً یا انہی میں سے کسی کے بارے میں جمال عبدالناصر کے بارے میں غالباً کہتے کہ اس نے خود کہا تھا کہ ہم تو فراؤنوں کی اولاد ہیں نوزب اللہ میں جالک